جنگِ جمل بھی ہونی تھی وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے تو سارا ہاتھ ختم ہونا وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے اس کے بعد تو انہیں جب بیعت کی تو ایک آدمی نے کہا یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی وہ بیکار ہاتھ سے کی نا تو انہیں فال لیتے تھے اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے یہ کام سرے نہیں چڑھے گا چار سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو تو کب رنگین ہو کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑی تیرے خون سے رنگین نہ ہو گئے تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے اور سالی علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقہ تھا میری امت کا اشقہ وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا تو پھر ایسے داڑی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو پھر کہتے وہ اشقہ کدھر ہے وہ اشقہ کدھر ہے وہ آتا کیوں نہیں وہ کدھر ہے اتنے دکھی ہو گئے تھے بے وفائی لوگوں کی جفا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے بڑے طریقے والے بڑے وفادار اور حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا بڑوں کے امتحان بھی بڑے ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ آدات اور ہر جتنے بھی عیب اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پر مسلط کی عراق والوں پر بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پر نہیں پر جنگ جمل ہوئی اس میں حضر طلحہ جیسے حضر زبیر جیسے شہید کرتے ہیں جب آپ اس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی لیکن جو لوگ عبداللہ بن سباہ کے ساتھی تھے میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا اسے اشارے کر رہا ہوں تبلیغ کا تھوڑا سا پس ہے منظر بتانا چاہتے ہیں دعوت کی تاریخ بتانا چاہتے ہیں جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے تیہ کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو آدھے ادھر حملہ کر دو جو بیچ میں فسادی تھی تو تحجید گئے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پر حملہ کر دیا آدھوں نے حضرت زبیر حضرت آشا کے لشکر پر حملہ کر دیا اور دونوں طرف شور مچا دیا علی نے حملہ کر دیا اور انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا تو علی کہنے لگے حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے عراق کے لیے تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی کہا ہو جائے گی دیکھ لینا نہ جا مدینہ نہ چھوڑ مدینہ نہ چھوڑ تقدیر غالب آئے جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا اور آئے کاش میں آج سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا چھوڑ دی جنگ جب وہ تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائے اینہ زبیر ابن العوان زبیر نے کہا میں ہوں کہ میرے سامنے آ اللہ اکبر عشرہ مبشرہ آمن سامنے تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے پکڑے ہوئے تھے لی ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے تو تمہیں نے کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہتا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا کہا یاد ہے ہاں یاد آگا کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا ان تلوار ایسے ڈالی گھوڑے کو واپس اٹھا تو عبداللہ بن زبیر وہ روحِ روان تھے لشکرِ آئیشہ کی کدھر جاتے ہو کہاں جا رہے ہو کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا میں واپس جا رہا ہوں میں نہیں لڑوں گا کہا ہمیں جنگ میں جھونکے خود واپس جا رہے ہو کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں قلحہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی عظیر زبیر نے کہا زبیر قلحہ یہ بات یاد کر اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا انہیں بھی گھوڑے کو واپس مر لئے لیکن ان کو تو ایک تیر لگا اور اس میں وہ گر کے شہید ہو اور زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا اندھن ہے تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تُو مجھے دوزق کی بشارتیں سناتا ہے اور تلوار لے کر اپنی گلے پر پھیر دی خودکشی کر کے مر گئے جہنم سچ ہوگا حضرت علیہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چومہ اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے اہت میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا اور عبداللہ بن بنو زبا نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبا بنو زبا کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھا ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہاں سے ہو کہاں میں بنو زبا سے ہوں کہاں ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شیر پڑھ رہا تھا اس کو جانتے ہو کون کہاں وہ تو خود تو پردے میں تھے کہاں ایک نوجوان کے آواز آ رہے تھی کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام منعلم یا امنا خیر ام منعلم اما ترین کم شبابن یکلم و تفتلی حامتہو والمعسم تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا تو زائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کرتے تو ایسا ایسے شہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے تر فینس پھر حضر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا پھر آخر تک وہ جمع ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حمل آور قتل ہو جاتا ایک دو بڑے شہ سوار آم نے سامنے آئے دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے ایک ادھر ایک ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کے اونٹ دوسرا حضرت علی کے طرف سے دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گیا دوسرے کے لئے آہے پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی اونٹ کو گراؤ پھر انہیں اونٹ پر وار کیے اونٹ گرا جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کوئی تحقیق پھر ٹھوڑے ہوتے ہیں حضرت امہ عائشہ تو شہید ہو گئے وہ ایسا دل برلاشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی اسما بن تعمیس کے بیٹے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے تو جب اونٹ گیرا تو وہ بھاگ کر آئے انہیں جلدی سے اندر ہارڈ ڈالا تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے امہ عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے محرم ہے غیر محرم کون ہے حرم ہے رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا اللہ اس سے آگ میں جلاتے اوہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا ہو گیا جب مصر پر حضر معاوی رضی اللہ تعالی نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابو بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے تو ان کا پیاس سے برا حال تھا سبان نکل رہی تھی چلیں کہ مجھے پہلے پانی پیلاو پھر قتل کر لوں تو حضر معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے بیاسا مارا یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریف تھے محمد بن ابو بکر آ کر ایسے داڑی پکڑی حضرت عثمان کی داڑی کو یہاں سے پکڑ کے یوں چھٹکا دیا تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑی کی بڑی قدر کرتا تھا تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا لیکن مجھے داڑی پکڑنا ہی کافی ہوتا تھا تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو خود پانی مانتے ہو کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا مجھے پورا نام یاد نہیں ہے ذہن سے نکل گیا قتل گیا پھر ایک گدے کی کھال میں انس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا تھا اور وہ جل گئے حضرت عاشہ کا فرمان سچا ہوا اللہ اسے آگ میں جلا تھا ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے یہ اللہ کا نظام تھا اختلاف ہونا تھا حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے حسن عزیلہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں پھر وہ چھ مہینے بعد معاویہ کے حق میں دست بردار ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے اور پھر دعوت اپنے علا قدم و ساق قائم ہوتی ہے اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل رہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ معاویہ مسوک Artist محمد رسول اللہ دوارہ موسیقا 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 موسیقا